اسلام علیکم ویورز ٹھنڈر ٹھنڈہ موسم ہو اور ایسے میں گرمہ گرم آلو کا پراتھا ہو جائے تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے سردیوں میں آلو کے پراتھے تو ہر کوئی بناتا ہے لیکن مزید دار آلو کا پراتھا بنانا کسی کسی کو آتا ہے آج میں دے رہی ہوں آپ کو ایک زبردست قسم کی ریسپی اس سے پہلے بھی میں آلو کا پراتھا بنانا سکھا چکی ہوں ایک منفرد ذائقے کے ساتھ تو اس کو بھی ٹرائے کیجئے گا آج کی ریسپی بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک دیجئے گا کیونکہ اس کا مسالہ ہے بہت ہی زبردست ریسپی اچھے سے نوٹ کر لیجے آلو بوائل کر لیجے ایک کلو نرم بوائل کیجئے گا سخت آلو بوائل مت کیجئے گا اتنے نرم بوائل کیجئے گا کہ اہسانی سے میش ہو جائیں آلو میش کر لیجے مسالہ تیار کر لیجے اس کے لیے سب سے پہلے لیں گے ایک ایک چمچ سابو دھنیا اور سفید زیرہ دونوں کو تبہ پر بھون لیں گے اور کرش کر لیں گے باقی مسالہ میں ہوگا تین چمچ کٹی ہوئی لال میش نمک ہزبے ذائقہ ایک چمچ چارٹ مسالہ تھوڑی سی حلدی آدھا چمچ گرم مسالہ پھسا ہوا ہر مسالے میں ہم لیں گے چھے سے ساتھ اددھ ہری مرچیں تھوڑا سا پودینہ پودینہ زیادہ نہیں ڈالنا آدھی گٹی ہرہ دنیا باری کٹا ہوا یہ تمام مسالے میش کی ہوئے آلو میں ملا دیں ہری مرچوں کو آپ نے پیس لینا ہے زیادہ اچھا ذائقہ آتا ہے لیکن اگر آپ پیسنا نہیں چاہتے تو باری کٹ بھی کر سکتے ہیں سب اجزت ڈالنے کے بعد اچھی طرح ہامیزک کو مکس کر لیجے اس کے بعد ڈالیں گے ہم اس میں آدھا لیمون کا رس اس سے بہت اچھا ٹینگی سے ٹیسٹ آتا ہے ریسٹورنٹ والے اکثر اس کے اندر اس چیز کا استعمال کرتے ہیں جو ان کے سیکرٹ ریسپیز میں شامل ہوتا ہے ہم نے اس کے بعد اس میں ڈالنی ہے کٹی ہوئی پیاز باری کٹی ہوئی پیاز لیکن وہ اس پوائنٹ پر میں نہیں ڈال رہی ہوں بعد میں اس لیے ایڈ کروں گی کیونکہ مجھے مسالہ تھوڑی دیر رکھ کر رات میں بنانا ہے اگر آپ کو اسی وقت بنانا ہے تو آپ ساتھ ہی ایڈ کر سکتے ہیں پیاز اب میں گون رہی ہوں آٹا آٹے میں تھوڑا سا نمک ملا کر آپ جس طرح ریگلر آٹا روٹی بنانے کے لیے گونتے ہیں ویسے ہی گوننا ہے اس کو تھوڑا سا نیم کرم پانی سے گون دیں گے تو اچھی طریقے سے گون دے گا تھوڑا سا گھی ملا لیجئے تو اور زیادہ بیٹر ریزلٹ آئے گا آٹے میں پانی ملانے کے بعد اچھی سے مکس کر لیں مکی لگا لیں اس کے بعد تھوڑی سی دیر کے لیے اس کو ریسپ دیا جاتا ہے تو آٹا جو ہے وہ بہت اچھا گون جاتا ہے تھوڑی سی دیر ریسپ دینے کے بعد یعنی رکھنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے مکی لگانی ہے اور آٹے کو برطن میں نکال لینا ہے پر آٹا بنانے کے لیے دو چھوٹے پیڑے بنا لیجئے چھوٹے سائز کی یعنی کہ جتنا پیڑا آپ بڑا ایک روٹی کے لیے بناتے ہیں اس کی دو حصے کر لیجئے ایک حصے کو پھیلالیجئے اس طرح پھیلالنے کے بعد اس پر آمیزہ رکھ لیجئے دوسرا حصہ بھی اسی سائز کا آپ نے بیل کر رکھ لینا ہے سائٹ پہ آمیزہ آپ نے اچھی طرح فیل کرنا ہے اس کے اندر میں زیادہ آمیزہ ڈالتی ہوں زیادہ مزی کا پر آٹا تیار ہوتا ہے اور یہ میں دو روٹیوں والا جو طریقہ نبل کرنے والا یہی استعمال کرتی ہوں پر آٹا بنانے کے لیے لوگ جو ڈیفرنٹ آپ کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر فل کر کے پیڑا بنا لیجئے تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ پر آٹا بہت زیادہ پھٹ جاتا ہے بیلنے کے بعد تو یہ والا میتھرڈ یعنی کہ ایک روٹی نیچے اور ایک روٹی اوپر سب سے زیادہ پیسٹ ہے اس کو ہاتھوں سے اچھی طرح اس طرح پھلا لیجئے ہاتھوں سے پھلانے کے بعد بس ایک بار آپ نے اوپر بیلن چلانا ہے زیادہ بیلن نہیں چلانا ورنہ روٹی جو ہے وہ پھٹ جائے گی ہاتھوں سے اور مزید پھلا لیجئے اور تبے پر پہلے سے گرم تبے پر بہت زیادہ تیز نہیں درمیانہ گرم تبہ ہو اس پر پھلا لیجئے ایک طرف سے جب پک جائے ہلکی ہلکی سکھ جائے تو آپ نے سائٹ چینج کر دینی ہے اور اوپر آئل اتنا لگانا ہے کہ وہ دونوں سائٹ کے لیے کافی ہو جائے تو یہ میں ایک ساتھ ہی ایک چمچ آئل ڈال رہی ہوں ایک طرف سے جب پھرائے ہو جائے گا اور آئل تبے پر موجود ہوگا تو دوسری سائٹ سے بھی اچھے سے سکھ جائے گا آپ نے جب تک اس کو دونوں سائٹ سے سکھنا ہے جب تک بہت اچھا سا براؤن کلر نہ آ جائے دونوں طرف یہ گولڈن گولڈن کلر کا خوبصورت سا مزیدار قسم کا پراتھا آپ بلکل کرسپی ریڈی ہے آپ نے اس کو سرف کرنا ہے گرم گرم پراتھے کو چٹنی کے ساتھ سالٹ کے ساتھ اور رائتے کے ساتھ اور مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی فیڈبیک ضرور دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں اور اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا یہ مسالہ واقعی میں بہت ٹیسٹی ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اپنے فرینڈز کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک نہیں کیا ہے اور بیل آئیکن پر کر لیجئے کلک نیکس ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ